بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کے بارے میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اعتقاف واجب بھی ہوتا ہے اور سنت موقع دا عالل کفایہ بھی ہے اور مستحق بھی ہوتا ہے سنت موقع دا عالل کفایہ جو رمضان و مبارک خصوصی عبادات میں شامل ہے آخری اشرے کا اعتقاف ہے اس آخری اشرے میں اعتقاف کرنے پر بہت زیادہ ثواب کا کہا گیا ہے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فرمایا اعتقاف میں بیٹنے والے کو ان نیکیوں کا بھی ثواب مل جاتا ہے جو وہ اعتقاف کی وجہ سے نہیں کر پاتے جیسے کسی کی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جانا یا کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے یعنی اس کی بیمار پرسی اور آیادت کے لیے جانا لیکن نہ جانے کی وجہ سے وہ یہاں مسجد میں موجود ہوتا ہے اعتقاف میں موجود ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی بیٹھے بٹھائے ان نیکیوں کا بھی ثواب اس کے نام عامال میں درج فرما دیتے ہیں فرمایا رمضان و مبارک کے آخری عشرے کے اعتقاف کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان و مبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا اس کو دو حج اور دو عمرے کے ثواب ملتے ہیں دو حج اور دو عمرے کرنے کا ثواب ملتا ہے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک دن کا اعتقاف اخلاص نیت کے ساتھ ثواب کی امید سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں جو ہیں فاصلہ کر دیتے ہیں اور ایک خندق کا جو اس کی جو لمبائی چڑائی کا کہا گیا ہے وہ فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا زیادہ فاصلہ یا مشرق سے لے کر مغرب کا جو فاصلہ ہے اتنا بڑا فاصلہ کہا گیا ہے حدیث پاک میں جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والا جہنم سے بہت زیادہ دور کر دیا جاتا ہے گویا کہ اعتقاف میں بیٹنے والا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہر وقت عبادت میں مصروف ہے اس کا سونا جاگنا کھانا پینا لغرس ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے لہٰذا متقفین حضرات کو چاہیے کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے پورے موقعات جو ہے معمولات ورب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر گزارے تاکہ اس ایک عاشرے میں انسان اللہ تبارک و تعالی سے اتنا کچھ حاصل کر لے جتنا کہ اس کی تمنہ ہونی چاہیے یعنی اللہ تعالی سے مغفرت بھی حاصل کرے انعامات بھی حاصل کرے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی حاصل کرے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جن لوگوں نے احتقاف کی نیت کی ہوئی ہے ان کو اپنا احتقاف کرنے کی ان کی نیت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے